ساتھیوں آج کنڈلی بورڈر پہ بڑا حادثہ ہوا ہے آگ لگ گئی ہے ٹینٹوں میں اور دو تین ٹینٹ جل گئے ہیں کسی نے لگائی ہے یا خود لگی ہے یہ تو پرماتما جانے لیکن عطی دکھدائی ہے ہم سب سے بینتی کریں گے کہ اپنے اپنی چوکسی برتیں دھیان رکھیں یہ حادثہ رات کو بھی ہو سکتا ہے اور یہ حادثہ ہونے کے بعد اگر ہوا تے جو تو اور خطرناک ہو سکتی ہے ہم سب نے اپنی چوکسی برتنی ہے اور ہم بینتی کریں گے کہ اگر ہو سکے تو ہر ٹینٹ والا اپنے اپنے ٹینٹ میں یا کسی کے پاس جھوپڑی ہے تو اس میں آگ بجھانے والے سلنڈر کوئی بہت زیادہ میگا نہیں ہے آگ بجھانے والے سلنڈر رکھیں اور میں خالصہ ایڈ سے یا اور جو ہماری سماجی کے سستائے ہیں ان سے بھی ہم بینتی کریں گے کہ وہ بھی اگر ہو سکے تو زیادہ سنکھیا میں یہ بانٹے جو آگ بجھانے والے سلنڈر ہیں وہ بانٹے اور دوسرا ہم بینتی کریں گے کہ ہر ٹینٹ والے بھائی اپنے وہاں پانی رکھیں چاہے کیمپر ہو چاہے بالٹی ہو چاہے مٹکہ ہو لیکن جتنا جہادہ پانی جمع رکھ سکتے کیونکہ جب سروع میں آگے لگتی ہے تو تھوڑے پانی سے بجھ سکتی ہے اگر ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو پھر وہ ایک بار پھیل گئی تو بڑی مشکل ہو جائے گا تو سب اپنے اپنے پانی کا انتظام جتنا پانی کسی کے پاس ہو سکتا اتنا رکھیں کیونکہ آگے اور گرمی بڑھنے والی ہے آگے آگ کا خطرہ اور زیادہ ہونے والا ہے اور تیسری ہم بینتی کرنا چاہیں گے کہ بہت سے کسانوں کے پاس پمپ ہے پاور والے پمپ ہے جو پاور والے پمپ ہے بیٹری والے پمپ ہے یا انجن والے چھوٹا سا انجن جس میں ہوتا ہے وہ پمپ ہے سپری والے پمپ وہ جس بھائی کے پاس ہے وہ بھائی اپنے ٹینٹ میں لے کے رکھے کیونکہ آگے لگنے پہ اس کو پانی کا بھر کے رکھی آگے لگنے بہت اچھا کام کر سکتا ہے کیونکہ اس کے فوارہ دور تک جا سکتا ہے بہت اچھا کام کر سکتا ہے تو یہ سافدھانیاں ہم نے برتنی ہیں تاکہ آگے کے لیے کوئی بڑا حادثہ نہ ہو اس سے بچا جا سکے اور آج کی جو گھٹنا ہے جن بھائیوں کے ٹینٹ جلے ہیں ان سے ہم جو ہے وہ ایک آستہ وقت کرتے ہیں افسوس وقت کرتے ہیں کہ بڑا حادثہ ہوا ہے آج اور پھر میں ایک بار سب سے بینتی کروں گا کہ آگ کا انتجام آج سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ آگ کا ہے آپ اس کے لئے وہاں پہ پانی رکھیں وہاں پہ مٹکے رکھیں وہاں پہ آگ بیانے والا سلنڈر رکھیں اور سپرے پمپ جس کے پاس بھی ہو وہ لیا کے رکھیں اپنا پورا انتجام اس کے لئے کر کے رکھیں آپ سبھی کا بہت بہت دھنیا موسیقی موسیقی موسیقی